جنابِ محترم حاجی سجادہ حاضری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پشکر رہے تھی اور ایمانِ ابی طالب پر آپ نے منظوم انداز میں خوبصورت حاضری پشکی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح مسلم شریف کی اس روایت کو مانے گا بھی وہ جو صحیح مسلم رہے جو شریف ہے کہ قدر کے لئے اللہ کے رسول پہلے گنسے بکلے راستے میں ایک شخص آمی آیا اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول میں اس رضوہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ ساتھ دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہتا ہوں اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے کہنے لگا نہیں فرمایا جاؤ ہمیں کعپر کی مدد کی ضرورت نہیں کہا جاؤ ہمیں کعپر کی مدد کی ضرورت نہیں جو ایک ذضبہ کے لئے کعپر کی مدد قبول نہ کرے جو صرف ایک ذضبہ کے لئے کعپر کی مدد قبول نہ کرے ایک ساتھ 17 سال خدمت دی ہے سرکاری ابو طالب نے میں بات کو مکمل کرتا چلوں تفجیو ہے تو سنیے گا رسول جسے پالے اسے صحابی کہتے ہیں لیر حافظ انہوں نے سے مجھے بلکل تو موقع نہیں ہے کہ وہ سبحانہ لگائے سکے رہے گئے رسول جسے پالے اسے صحابی کہتے ہیں اور جو رسول پالے اسے چھوڑا ہے اسے بڑا صحابی کہتے ہیں اس بات پر اس حدیث پر میری قفت کو تفاہم ہے اور میں بھی شخصیت کی طرح بڑھ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے دنیا نے کسی یدین مجھے سر پر ہاتھ رکھا وہ جلدت میں میرے ساتھ یوں ہوگا سبحان اللہ تقسیز نہیں کسی یدین بلکہ کہا کسی یدین کے سر پر ہاتھ رکھا وہ جلدت میں میرے ساتھ یوں ہوگا تو جو کسی آپ یدین کے سر پر ہاتھ رکھے وہ رسول کے ساتھ جلدت میں یوں ہوگا اور جسے جلدت میں آپ یدین کے دنیا کے دنیا کے سر پر ہاتھ رکھا بیٹھا اس نے فرمای کو نظر آوی سورت سیسی نے جنہوں کھلو دیا دی جنہ علی نے پاپے جو نام لے بیٹھے نال کی لوگ سمجھو دیا تو ان کو فرش کی ارسل کے پئی ہوئی ہے ابو طالب سرکار سے کھلو دیا دی جنہوں کبھلے والے محبوب سے کھلو دیا دی تو سالے گناہ بھی کر میرا غیر متزلزل اس بات پر یقین ہے کہ جنہوں سرکار ابو طالب سے بڑھ کر میں صاحبان ایمان کی بیرس میں کوئی صاحب ایمان دیکھنے سے کار شکر ہے اللہ کریم سرکار ابو طالب ایمان ابو طالب بیان کرنے کی نہیں بلکہ شان ابو طالب بیان کرنے کا وہ وقت ضرور ہو رہا ہے اب وہ وقت گھنر گیا کہ ایمان ابو طالب بیان کرنے کا وہ بہت دکا ہے اللہ کریم محبوب کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نگہبان کی نگہبانی جو اللہ نے قبول فرمائی جس کی آگوش کو اللہ نے اپنی آگوش کہا ہو آج بھی مسلمان حیران ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے اللہ حبتہ ہے دوستان گرامی کر رابطات کے سامنے میں اگری شخصیت کی طرف پڑھنے جا رہا ہوں ترباری سراخان ہیں بڑے پرانک فرمت گزار ہیں مقبول بارگاہ ہیں اور جو مقبول بارگاہ ہوں دوستان محترمہ بڑے عجب اور بڑے یتین سے کہتا ہوں کہ ان کو بھی مقام و منصب یہ گزرگانے دین کی طرف سے اور صاحبانے پرس کی طرف سے اور صاحبانے دربار کی طرف سے نصیب ہوتا ہے کہ وہ منہ میں آئے اگر کچھ کہہ دیں تو صاحبانے دربار کہے کی لاج رکھتے ہوئے اسے بھی پورا فرما دیں جنب محترم برانہ فقیر حسین صاحب سچی سی بات ہے حسین بادشاہ کی اس اولاد کے فقیر مند کریں اور آج بھی فقیر حسین ہونے کی حیثیے سے اس لئے پر جلگہ کرمائے اور ان کے اعزاز میں جنگلہ میں ان کی نظر کرتے ہوگے ان کی دلوقت میں حدیعہ اکیدر پشکرنے کی دعوت ہوں گا کہ جو حسین کا فقیر ہوتا ہے وہ زمانے کا امیر ہوتا ہے جنبی رانہ فقیر حسین صاحب آپ سے گزارش کروں گا جنبی بزرگار اپنے خوبصورت کلام سے نواز ملککک کلام سے ملکت embora ملککہ ملککہ زمانے کی دلولار ہے میں کہتے ہو سب کارا کو یادتا دے میں نے کہا کہ پانے جاروں کو سب کارا جاروں دبا شاناو شاندہ اللہ ایک یاد یاد شود اللہ مسلم لے شاندہ اللہ بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مور بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مور بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مور زیادہ روز عشر دے دوما تیرے میں گھو دیکھ مولا نزامن پھڑیا تیرا میں دامن دیکھ مولا نزامن بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مورا نزامن بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مورا نزامن بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مورا نزامن بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مورا نزامن بابا افضل شاہ مصد کے تیرے بچھڑے میں مورا نزامن تیرے مجھلے نے وہ آقا تنو چھڑ کے نہ جاوا شاہی تیرا کھاوا بابا تنو چھڑ کے نہ جاوا شاہی تیرا کھاوا لکھ رہا ہے میرا بنا ہوا اپنے کروا دے کھول لکھ رہا ہے میرا بنا ہوا اپنے کھول لکھ رہا دے کھول بابا عبدالشانہ صدقے تیرے مجھلے محسنہ جی حضرت اکرامی کا عزیز قدر بوار جناب محترم رانہ فقیر حسین صاحب کو سائن اپنے سائن کے حضور آزری بھی پیشکہ رہے تھے اور اس طرح سافی پیشکہ رہے تھے اللہ کریم جناب رانہ فقیر حسین صاحب کو اراز گئے اوپر بیل صحت عطا فرمائے ہمیشہ سے خدمت گزار ہے خدمت گزاری کا مشرب رہا ہے اللہ کریم یہ خدمت گزاری اپنی فات جناب نے قبول فرمائے اور صادات کی بلانگی کا صدقہ اور صور دون جہانوی بہترین یقیناً عطا ہوگا اللہ کریم محبوب کونین کا صدقہ ہم سب کو بھی اس خاند وعدہ کرم کے ساتھ مبدت کا رشتہ خاند کرنے کی توفیت عطا فرمائے دوستانی گرامی کا دردنی شخصید کی طرف پڑے جا رہا ہے